اسلام علیکم this is احسن from گوادر جاہداد آج کی اس ویڈیو میں گوادر انڈسٹریل سٹیٹ جو کہ جی آئی ای ایجیڈا کے نام سے مشہور ہے اور گورنٹ آف بلوچستان کا پروجیکٹ ہے جس میں انڈسٹریل اور کمرشل پلٹ کی کٹنگز موجود ہیں اس پروجیکٹ پہ کا اوورویو آپ کو دوں گا اس وقت وہاں ڈیویلپمنٹ کا کیا سٹیٹس ہے اور ڈیفرنٹ بلوکس کون کون سے ہیں پلٹ کی کٹنگز کیا کیا ہیں اور اس ٹائم کیا ریٹس چل رہے ہیں پلس ابھی ریسنٹلی جو ایک میں نے ویڈیو بنائی تھی جس میں آپ کو اپڈیٹ دیا تھا کہ پلٹ کی ٹرانسفرز علاؤ ہیں اب اوپن ہو چکی ہیں تو اس سیچویشن میں مجھے بہت سے کسٹومرز کی کالز آئیں اور مشورہ کر رہے تھے تو کچھ ایسی ریکمینڈیشنز بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ جو لوگ آلریڈی انویسٹ کر چکے ہیں جو مزید انویسٹ کرنا چاہتے ہیں یا جن لوگوں نے اوپن فارم سپی ٹرانسفرز لیوئی ہیں ایگریمنٹ وغیرہ لکھ کے تو انہیں اس ٹائم کیا کرنا چاہیے تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اس ٹائم گوادر انڈسٹریل سکیٹ جیڈا کا میں آپ کے سامنے ہیں ساتھ ساتھ آپ تھوڑی سی فوٹیج بھی دیکھ رہے ہیں پروجیکٹ کافی پرانے تھوڑا ایرگولیٹیز کا بھی اس میں مسئلہ رہا جس کی وجہ سے ٹرانسفرز بند ہو گئیں دیویلپمنٹ کافی لیمیٹڈ ہے بہت زیادہ دیویلپمنٹ نہیں ہے پروجیکٹ میں جیسا کہ آپ کو فوٹیج میں نظر آ رہا ہے میں نے لاسٹ یر اس پر فوٹیج بنائی تھی اس کے بعد ابھی تک کوئی مزید دیویلپمنٹ کا کام وہاں نہیں ہوا اور دوسرا یہ کہ گوادر انڈسٹریل سکیٹ لیکن پروجیکٹ ایک بڑا پروجیکٹ ہے اور گورمنٹ کے جو پروجیکٹس کو وعدہ میں موجود ہیں ریزیڈنشل ان کے ساتھ ساتھ انڈسٹریل پروجیکٹ یا کمرشل پروجیکٹ ایک ہی پروجیکٹ ہے وہ یہ جیڈا کا پروجیکٹ ہے اور اوبیسلی کسی بھی انڈسٹریل سٹی میں جس طرح لاہور میں فیصلہ باد میں کراچی میں بہت سی انڈسٹریل سکیٹس ہوتی ہیں تو اسی طرح گوادر کی جو افیشل گورمنٹ کی ڈیکلیرڈ پروجیکٹ ہے انڈسٹریل سکیٹ وہ جیڈا ہے تو اس لیے اس کی احمد بہت بڑھ جاتی ہے پلوٹ کی کٹنگز چاہے وہ کمرشل ہوں یا پھر انڈسٹریل پلوٹ کی کٹنگز بھی اس میں کافی بڑی ہیں that makes it very attractive for investors تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اس میں ہمارے پاس بلوک اے بی سی ڈی ای ایف جے ان ایچ یہ بلوکس اس میں موجود ہیں تو ہم الفیبیٹکلی اس کو ڈسکس کریں گے بلوک وائز ڈسکس کرتے جائیں گے تھوڑا سا اگر آپ کو میں دکھانا چاہوں کہ اس وقت اس کی لوکیشن اوبرال گوادر میں ہے تو یہ کوسٹل ہائیوے کے اوپر لوکیٹڈ ہے پروجیکٹ اور یہ گوادر کا نیا ائرپورٹ اور گوادر کا انٹونمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں تو مین سٹی سے باہر ہے اور گوادر ماسٹر پلان پہ اگر ہم دیکھنا چاہیں تو یہ جیڈا کی لوکیشن ہے ٹھیک ہے اور یہ ائرپورٹ ہے یہ کوسٹل ہائیوے ہے یہ مین سٹی ہے اور ہیوی انڈسٹری لینڈ اس کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں موجود ہے پلوٹ ریٹس ڈسکس کروں گا پہلے میں آپ کے ساتھ اس میں انڈسٹریل پلوٹ کی ریٹس ڈسکس کروں گا اور پھر کمرشل پلوٹس کے انڈسٹریل پلوٹس اس میں ایک اکڑ دو اکڑ اور پانچ اکڑ کی کٹنگ میں موجود ہیں بلوک اے کو ڈسکس کرتے ہیں یہ ریڈ کلر کی آٹلائن میں نے ہائیلائٹ کیا یہ بلوک اے ہے اس میں ایک اکڑ اور دو اکڑ کی کٹنگز موجود ہیں یہ پلوٹس ابھی بھی انسٹالمنٹس پہ چل رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن جتنے بھی پلوٹس ہیں اوورال جیڈا پراجیکٹ میں ان پہ اون چل رہا ہے اون مطلب پروفٹ آپ کو پے کرنا پڑتا ہے ایک اماؤنٹ جتنی بھی پیڈ ہوتی ہے پلوٹ کی اس کے اوپر آپ کو اون پے کرنا ہوتا ہے پروفٹ پے کرنا ہوتا ہے تو اس میں میں ویڈیو میں جو آپ کو ریڈس بتاؤں گا وہ اس کی جتنی بھی ایکس وائی زی اماؤنٹ سوسائٹی کو پیڈ ہے کسی نے دو انسٹالمنٹس پہ کسی کی ہیں کسی نے صرف ڈاؤن پیمنٹ پہ کی ہے یا ایسے پلوٹس بھی ہیں کچھ لوگوں نے فلی پیڈ کر دی ہیں مکمل وہ پیڈ آف ہیں پلوٹ تو جو فلی پیڈ پلوٹس ہیں اس پہ اون کی اماؤنٹ ڈیفرنٹ ہے جو انسٹالمنٹ والے پلوٹس ہیں اس پہ اون کی اماؤنٹ ڈیفرنٹ ہے تو ان دو سنیریوز سیچویشنز کو ڈسکس کریں گے انسٹالمنٹ والے پلوٹس اور فلی پیڈ پلوٹس تو یہ میں آپ کو اون بتاتا جاؤں گا بلوک اے میں موسٹلی ٹو ایکڑ کی کٹنگ موجود ہے یہ جتنے بھی آپ کو پلوٹس دیکھ رہے ہیں یہ ٹو ایکڑ کی ہیں اور کچھ اس میں آپ کو یہ باکس چھوٹے سائز کے بھی نظر آ رہے ہیں لیمیٹڈ سے پلوٹس یہ ایک اکڑ کے پلوٹ ہیں ایک اکڑ کا ریٹ اس میں پندرہ لاکھ تیس ہزار تھا دو اکڑ کا تیس لاکھ ساٹھ ہزار تھا جو اوورال سوسائیٹی نے پیمنٹ پلان میں لانچ کیا تھا ڈاؤن پیمنٹ ایک لاکھ تیس ہزار ایک اکڑ کی اور دو لاکھ ساٹھ ہزار دو اکڑ کی اس کے اوپر جتنی بھی انسٹالمنٹس ہیں وہ کسی نے فل پیڈ کر دی ہیں کچھ ابھی پے کی جا رہی ہیں ایک اکڑ کے پلوٹ کا اس میں اس وقت جو اون چل رہا ہے جو انسٹالمنٹ والے پلوٹس ہیں وہ تقریباً تیس سے پچیس لاکھ روپے چل رہے ہیں ٹھیک ہے اور جو فلی پیڈ ایک اکڑ کے پلوٹس ہیں اس پہ اون کم ہے اس پہ تقریباً اٹھارہ سے بیس لاکھ روپے اون کی اماؤنٹ چل رہی ہے اسی طرح دو اکڑ کے جو پلوٹس ہیں اور جو پلوٹس اس میں دو اکڑ کے ابھی بھی انسٹالمنٹ پلان پہ اویلیبل ہیں چونکہ اٹھ دی ٹائم آف ٹرانسفر بائر کو زیادہ اماؤنٹ پے نہیں کرنی پڑتی صرف آپ کو اون پے کرنا ہے اور جو اتنی اماؤنٹ اس کی پیڈ ہے مطلب کسی نے ڈاؤن پیمنٹ یا دوتی نے انسٹالمنٹس پے کی ہیں تو وہ اماؤنٹ آپ کو صرف پے کرنی ہوتی ہے تو اوورال انویسٹمنٹ آپ کی اٹھ دی ٹائم آف ٹرانسفر کم ہو جاتی ہے اس لیے انسٹالمنٹ والے پلوٹس پے اون زیادہ ہوتا ہے وہ پلوٹس جو فلی پیڈ ہیں وہ آپ کو تقریبا ان پہ تقریبا چالیس سے پنتالیس لاکھ روپے ان پہ دو اکڑ کا پلوٹ مل جاتا ہے اور انسٹالمنٹ والے دو اکڑ کا پلوٹ آپ کو پچھپن سے ساٹھ لاکھ کی رینج میں ملتا ہے کمرشل پلوٹس بھی ہیں یہ لیدہ سے میں سیکشن کو ڈسکس کروں گا اس کے بعد ہمارے پاس بلوک بھی آ جاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پرپل سی آٹلائن سے میں نے ہائلائٹ کی ہے بلوک بھی ٹوٹل وان اکڑ کی کٹنگ ہے اس میں اس وقت جو انسٹالمنٹ والے پلوٹس ہیں اس پہ پچھپنے ستائیس لاکھ روپے تقریبا اون چل رہے ہیں انسٹالمنٹ والے پلوٹس پہ پچھپنے ستائیس لاکھ روپے اون چل رہے ہیں اور جو فلی پیڈ پلوٹس ہیں ان پہ بائیس سے تیس لاکھ روپے اون چل رہے ہیں جو پلوٹ ایکسس لینڈ کے ساتھ ہیں یا کارنر ہیں یا کوئی کیٹگری کا پلوٹ ہے جس طرح یہ پلوٹ ایکسس لینڈ کے ساتھ ہے 35 آپ دیکھ رہے ہیں یہ 90 ایکسس لینڈ کے ساتھ ہے ایکسس لینڈ والے پلوٹس کے اوپر یہ اون کے ریٹ سپلائے نہیں ہوتے ان کا جنرلی اگر تھامدھول بنا لیں پلوٹ سائز کتنا بڑا ہے تقریباً پانچ ساتھ دس لاکھ روپے اس کی اماؤنٹ زیادہ ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو بلوک بی کے بھی میں نے آپ کو ریٹ بتا دیئے اس کے بعد ہم بلوک سی کی طرف چلتے ہیں یہ بلوک سی ہے یہ بھی کوسٹل ہائیوے فرنٹ پر بلوک آ رہا ہے بلوک اے اور بلوک بی کی طرح بلوک سی میں ٹوٹل جو انڈسٹریل پلوٹس ہیں یہ فائیو ایکڑ کٹنگ میں موجود ہیں اس کی ڈاؤن پیمنٹ 6 لاکھ پچاس ہزار تھی ٹوٹل پلوٹ کی قیمت 76 لاکھ پچاس ہزار تھی ابھی جو انسٹالمنٹ پر پلوٹس ہیں پانچ ایکڑ کی کٹنگ میں بلوک سی میں وہ اس پہ آپ کو تقریباً ایک کروڑ پچیس سے ایک کروڑ چالیس لاکھ روپے اون پے کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ کو ایک پچیس سے ایک چالیس کا اون پے کرنا ہوگا اور فولی پیڈ پلوٹس پہ اون کم ہے اس میں تقریباً ایک کروڑ سے ایک کروڑ دس لاکھ روپے اون پے کرنا ہوگا ایکسس لینڈ والی پلوٹس جو ہیں ان پے اون کی اماؤنٹ ویری کرتی ہے سائز کے حساب سے سب سے بڑی جو کٹنگ ہے پورے جیڈا میں وہ بلوک سی میں ہے پانچ ایکڑ کے انڈیسٹریل پلوٹس اس میں بھی کمرشل پلوٹس ہیں کچھ نون کوسٹل ہیں اور کچھ کوسٹل کے فرانٹ پہ ان کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے بلوک سی کے نیچے ایک چھوٹا سا بلوک بلوک ڈی ہے اور بلوک ڈی بھی ہمارے پاس ایک اکڑ کی انڈیسٹریل کٹنگ ہے ساری اور اس کا ریٹ بلوک بی والا ہی ہے ٹھیک ہے یعنی بلوک بی میں آپ کو بلوک ڈی میں آپ کو اس وقت ایک اکڑ کا جو انسٹالمنٹ پہ جو پلوٹ ہے وہ پچیس سے ستائیس لاکھ روپے اون پے مل جائے گا اور جو فولی پیڈ پلوٹ ہے بلوک ایک اکڑ کی انڈیسٹریل پلوٹ کی کٹنگ ہے بلوک ایف میں جو انسٹالمنٹ پہ پلوٹ ہیں اس پہ تقریبا پچیس سے ستائیس لاکھ روپے اون چل رہے ہیں اور جو فولی پیڈ پلوٹ ہیں ان پہ بلوک ایک اکڑ کی انڈیسٹریل پلوٹ کی کٹنگ ہے بلوک ایف بلوک ایف سب سے بڑا بلوک ہے جس میں آپ کو ایک اکڑ کی انڈیسٹریل پلوٹ کی کٹنگز مل جاتی ہیں اس کے ساتھ ہی بلوک جی بھی بلوک ایف کے ساتھ ہی لنکڈ ہے چھوٹا سا یہ بھی پانچ مچ اکڑ کی کٹنگ ہے اس کے ریڈز بھی ٹوٹل بلوک سی والے ریڈز ہی ہیں یہ بھی کوسٹل فرنٹ پہ ہے یہ بھی کوسٹل فرنٹ پہ ہے یہاں بھی تقریبا آپ کو ایک کروڑ پچی سے ایک کروڑ چالیس لاکھ ان پہ پلوٹ ملے گا جو انسٹالمنٹ پہ ہوگا اور جو فلی پیڈ پلوٹ ہوگا وہ ایک کروڑ سے ایک کروڑ دس لاکھ روپے ان پہ پلوٹ مل جائے گا اس کے بعد ہمارے پاس بلوک ایف اور جی کے بعد بلوک جے آ جاتا ہے this is بلوک جے بلوک جے ٹوٹل دو اکڑ کی کٹنگ ہے ٹھیک ہے دو اکڑ کی تیس لاکھ ساٹھ ہزار کی بکنگ تھی دو لاکھ ساٹھ ہزار اس کی ڈاؤن پیمنٹ پیڈ ہے جو انسٹالمنٹ والے پلوٹس ہیں وہ 35 سے 40 لاکھ روپے اون پہ مل جاتے ہیں دو اکڑ کے انڈسٹریل پلوٹ اور جو فلی پیڈ پلوٹس ہیں وہ تقریباً 25 سے 30 لاکھ روپے اون پہ مل جاتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ جے بلوک اور بلوک بی یا بلوک ڈی میں ایک اکڑ کی کٹنگ ہے اور بلوک جے میں دو اکڑ کی کٹنگ ہے تو تقریباً اون تھوڑا سا زیادہ آپ پے کریں گے تو بلوک جے میں آپ کو دو اکڑ کا پلوٹ مل جائے گا تو انویسمنٹ کے لیے یہ بہت اچھا اٹریکٹیو ہے اس کے بعد بلوک ایچ آ جاتا ہے یہ سب سے بڑا اس میں ایریا ہے اور ٹوٹل اس میں بلوک ایچ میں جتنے بھی پلوٹس ہیں یہ ایک اکڑ کی کٹنگ ہے ٹھیک ہے بلوک ایچ میں ٹوٹل ایک اکڑ کی کٹنگ ہے اور اس میں اون بھی سب سے کم چل رہا ہے جو انسٹالمنٹ والے پلوٹ ہیں بائیس سے چوبیس لاکھ روپے ان پر انسٹالمنٹ والا پلوٹ مل جاتا ہے اور فولی پیڈ پلوٹ ریگارڈلیس آف تی لوکیشن فولی پیڈ پلوٹ آپ کا تقریباً وہ اٹھارہ انیس لاکھ روپے کی رینج میں مل جاتا ہے اب آئی جاتے ہیں اس کے کمرشل پلوٹ کی کٹنگز کی طرف کمرشل پلوٹ اس میں ہمارے پاس 200 سکویری آرڈ 400 سکویری آرڈ 1000 سکویری آرڈ کی کٹنگ میں ہیں کچھ پلوٹ 400 سے تھوڑے سے بڑے بھی ہیں 425 سکویری آرڈ لیکن ان کا اور 400 سکویری آرڈ کا ریٹ تقریباً سیم ہی ہے جنرل کیٹگری کے پلوٹ کا 200 سکویری آرڈ کی کٹنگ ہمارے پاس بلوک سی اور بلوک ایف میں موجود ہیں جو سب سے چھوٹے اس میں پلوٹ سائز آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں یہ یہ بیسکلی 200 سکویری آرڈ کے پلوٹس ہیں ٹھیک ہے اسی طرح بلوک ایف میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی 200 سکویری آرڈ کی کٹنگ ہے 200 سکویری آرڈ کے کمرشل پلوٹ کی ٹوٹل قیمت ڈیڑھ لاکھ روپے تھی اور اپے فولی پیڈ ہوں یا انسٹالمنٹ پہ ہوں ریٹ تقریباً سیم ہی ہے کیونکہ پلوٹ ہی بہت سستے تھے اور سائز بھی چھوٹا ہے تو اس لیے اتنا فرق نہیں ہے آپ کو 200 سکویری آرڈ کے پلوٹ کمرشل پلوٹ بلوک سی اور بلوک ایف میں تقریباً گیرہ سے بارہ لاکھ روپے اون پے کر کے مل جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد 400 سکویری آرڈ کے پلوٹس کی کمرشل پلوٹس کی بات کر لیتے ہیں 400 سکویری آرڈ کے پلوٹس بلوک بی اور بلوک ایچ میں موجود ہیں اور یہ جنرل کیٹگری کے کمرشلی کہلاتے ہیں کوسٹل فرنٹ وغیرہ نہیں ہیں ان کا اور بلوک بی میں یہ لیمیٹڈ سی کٹنگ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کمرشل پلوٹس جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ 400 سکویری آرڈ کے کمرشل پلوٹس ہیں اور اسی طرح بلوک ایچ میں یہ جو راؤنڈ اباؤٹس کے کمرشل ہیں یہ بھی 400 سکویری آرڈ کے کمرشل پلوٹس ہیں بلوک بی میں 400 سکویری آرڈ کے کمرشل پلوٹ تقریباً آپ کو 15 لاکھ روپے کے لگ بھگ اس اون پہ مل جاتے ہیں ٹھیک ہے 15 لاکھ روپے تقریباً اس اون پہ آپ کو 400 سکویری آرڈ کے کمرشل مل جاتے ہیں بلوک ایچ میں لکیشن چونکہ تھوڑی دور ہے یہاں آپ کو یہ کمرشل پلوٹ تقریباً 8 سے 9 لاکھ روپے اون پہ مل جاتے ہیں اس کے بعد 1000 سکویری آرڈ کی کمرشل پلوٹ کی کٹنگ آ جاتی ہے 1000 سکویری آرڈ کے پلوٹس یہ آپ کو کوسٹل ہائیوے فرانٹ پلوٹس ہیں کوسٹل ہائیوے بیک پہ اس میں ای بلوک آ جاتا ہے اور ای بلوک کے علاوہ اس میں آپ یہ سی بی بلوک بھی آ جاتا ہے اس میں سی اے بلوک آ جاتا ہے اور یہ بی بلوک میں یہ سی بھی کے آ جاتے ہیں کمرشل ٹھیک ہے یہ تمام 1000 سکویری آرڈ کی کمرشل کٹنگ ہے اس میں سمپل طریقے سے اگر آپ کو بتاؤں تو جو کوسٹل ہائیوے فرانٹ کمرشل پلوٹس ہیں یہ چالیس سے پنتالیس لاکھ روپے اون پہ مل جاتے ہیں ٹوٹل اس پلوٹ کی قیمت پانچ لاکھ تیس ہزار روپے تھی کمرشل پلوٹ کی اور ایک لاکھ تیس ہزار روپے اس کی ڈاؤن پیومنٹ تھی تو جو فرانٹ والے کمرشل ہیں یہ چالیس سے پنتالیس لاکھ روپے کی رینج میں آپ کو کمرشل پلوٹ مل جاتا ہے اون آپ کو اتنا پے کرنا ہوتا ہے اور جو کوسٹل ہائیوے کی بیک پہ جو پلوٹ آ رہے ہیں وہ آپ کو تقریباً پچیس سے تیس لاکھ روپے اون پے کر کے یہ پلوٹ مل جاتے ہیں چالی سے پنتالیس لاکھ روپے اون کوسٹل ہائیوے فرنٹ اور کوسٹل ہائیوے بیک پچیس سے تیس لاکھ روپے پھر کچھ نون کوسٹل پلوٹس بھی ہیں جو اندر کی سائیڈ بھی جس طرح یہ آپ کمرشل پلوٹس ای بلوک میں دیکھ سکتے ہیں یہ ای بلوک کے کچھ کمرشل ہیں تھاؤزنڈ سکویری آرڈ کے کسی طرح یہ پاکٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی تھاؤزنڈ سکویری آرڈ کی کمرشل پلوٹ کی کٹنگ ہے یہاں بھی کچھ پلوٹس ہیں تو یہ جتنے بھی آپ کو تھاؤزنڈ سکویری آرڈ کے نون کوسٹل ہائیوے پلوٹس نظر آ رہے ہیں کمرشل پلوٹ ان پہ تقریباً اٹھارہ سے بیس لاکھ روپے اون چل رہے ہیں لکیشن کے حساب سے جو کوئی بڑی ٹو ہنڈڈ فیٹ روڈ پہ آبیسلی ان پہ پھر اون زیادہ ہو جاتا ہے لیکن جنرل کٹیگری کا تقریباً اٹھارہ سے بیس لاکھ روپے اون چل رہے ہیں کچھ اوورال میں نے آپ کو میپ پہ جیڈا کے ریٹس بتا دیئے مجھ اہم چیزیں مزید آپ سے ڈسکس کر لیتا ہوں اس پہ جیڈا کے آپسٹ کوسٹل ہائیوے پہ جیڈا ایکسٹینشن کے نام سے پلوٹس کی کٹنگ بھی لانچ ہوئی تھی اس کا کوئی میپ موجود نہیں ہے ریسیل بھی نہیں ہے تو وہاں انویسمنٹ ابھی آپ وائٹ کریں کچھ اس میں ڈسپیوٹڈ لینڈ بغیرہ آ جاتی ہے اس ایریا میں بیسیکلی یہ پلوٹنگ ہے اگر میں آپ کو دکھا سکوں تو یہاں کو ڈیویلپمنٹ وغیرہ بھی آپ کو نظر نہیں آ رہی جن لوگوں نے پلوٹس ایگریمنٹ لکھ کے لیے ہوئے ہیں کیونکہ ٹرانسفرز بن تھی تو لوگ خرید و فروق تاپس میں ایگریمنٹ لکھ کے کر لیتے تھے وہ فوری طور پر سوچائیٹی کے آفیس کراچی سے صرف ٹرانسفرز ٹائم ہو رہی ہے تو کراچی سے آپ اس کی ٹرانسفر کروا لیں جو آلریڈی پلوٹ اونرز ہیں جنہوں نے خریدے ہوئے ہیں اپنے نام پر کرائے ہوئے ہیں وہ پلوٹ کا سٹیٹس لازمی چیک کروا لیں جیڈا کے آفیس سے ٹھیک ہے اور ابھی ہولڈ کریں ریٹس دیفنیٹلی اس کے بعد صرف بڑھیں گے کم نہیں ہوں گے اور جو مزید لوگ اس میں پلوٹ خریدنا چاہتے ہیں نیو انویسٹرز بہترین موقع ہے یہ جیسے میں نفتہ ہے کہ اس کے بعد پلوٹ کے ریٹس صرف بڑھیں گے اگلے سال انشاءاللہ ائرپورٹ بھی اپریشنل ہو رہا ہے تو دیفنیٹلی اس کے بعد صرف پلوٹ ریٹس ہمیں قرائسز اپریشیٹ ہوں گی نیچے پاپس نہیں آئیں گے ریٹس تو نئی انویسٹرز کے لیے بھی بہترین موقع ہے انویسٹ کرنے کا مزید جیٹا کے بارے میں بائنگ سیلنگ سے مشورہ کرنا ہو پلوٹس کی خریدوں فروت کرنے ہو یا اوبرال گوادر میں کسی قسم کی بائنگ سیلنگ کے لیے آپ مجھ سے میرے دیئے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں پلیز ڈو سبسکرائب تو می چینل تینکیو بری مچ اللہ حافظ